نمسکار کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کی ہوشٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں گرین دھنسن مارک آج ہم بات کریں گے لونگ کی منگلوار کا دن ہے ہنومان جی کا دن ہے ہم آپ کو لونگ کے دو چاہ ٹوٹ کے بتائیں گے اپائے بتائیں گے بہت سمپل گھر میں آرام سے کر سکتے ہیں کوئی سائی ڈیپیکٹ بھی نہیں ہوگا تو چلیئے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ کو جوب میں پریسانی آ رہی ہے تب کیا کریں گے بیپسائے یا جوب میں پریسانی آنے پر رات میں سونے کے پہلے تکیہ کے نیچے دو لونگ رکھ کر سو جائیں اور پھر صبح اٹھ کر باہر فیک دیں یقین مانیے پریسانی دھیرے 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 کم ہونے لگے گی کیونکہ جو بھی نکارتمک چیزیں ہیں آپ کے بھاگے میں ابرود ہے وہ یہ لونگ سوکھ لے گی اور آپ نے اسے فیک دیا اب مان لیتے ہیں جیون میں بہت تکلیف ہیں بہت پریسانی ہیں بہت ساری چیزیں اُلج گئی ہیں آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں آپ تب کیا کریں گے تب ایسے میں ایک پان کا پتہ لیں سابوت توڑنا نہیں ہے ڈنٹل بھی نہیں توڑنا ہے اب پان کے پتے کو جو لیں گے آپ پوری طرح سے ہرا ساپ ستھرا سندر سا لیجئے گا خوبصورت سا اب اس پہ دو لونگ لیں اُلٹا سائیڈ سیتھا چکنا سائیڈ نہیں بلکہ اُلٹا سائیڈ رکھیں اب کسی بہتے ہوئے ندی کے پاس جائیں دونوں ہاتھوں سے بولیں کہ ہم اپنی پریسانی اس پان کے پتے کے اُپر لونگ کے ساتھ رکھ کر بہا رہے ہیں اور بہا رہے ہیں پیچھے مڑھ کا مد دیکھئے گا گھر چلے آئیے آج منگل بار ہے صبح سے سام تک کبھی بھی کر سکتے ہیں اگر آج چوک جاتے ہیں تو سنیوار کے دن بھی کر سکتے ہیں یقین مانیے آپ کے جیون کی پریسانی دیرے دیرے بہنی لگے گی چلی جائے گی دور ہو جائے گی اب ہم بات کریں گے ہنوان جی کی ہنوان جی جو اس کلیوک کے جاگریت دیپتا ہے ان کی کرپا ہونا اپنے آپ میں بہت ہی انوٹھی بات ہے اور ان کی کرپا سبھی چاہتا ہے تو صبح سام آپ ہنوان چلیسہ جرور پڑھا کیجئے چاہے کچھ کریں یا نہ کریں پر ہنوان چلیسہ پڑھ لیا کریں ایسا کرنے سے جیون میں آ رہے تمام بادھائیں سنکٹوں سے آپ بچے رہتے ہیں ایک سورک چھا کبچ بن جاتا ہے جو جیون کی پریسانیوں کو دور کرتا ہے اور بہت کو ہماری درستہ کہتے ہیں ہنوان چلیسہ تو پڑھتے ہیں پر لاب نہیں لاب ہوگا چلیسہ پڑھنے کے پہلے بولیں سیابر رام چندر کیجئے پونسوت حنوان کیجئے یعنی پہلے رام جی کو یاد کریں پھر حنوان جی کا چلیسہ پڑھیں جرور ہوگا آپ کو فائدہ اب ہم بات کر رہے ہیں آپ کیا کریں گے تاکہ جیون کی تمام پریسانیوں کا انتھ ہو سکے ایک پان کا پتہ لیجئے اس کا ڈنٹھل توڑ لیں باقی کچھ نہیں توڑنا ایدھم سندر سا لیجئے گا گرین کلر کا ہرے رنگ کا اب اس کے چکنا والا سائد یعنی سیدھا سائد دو لاؤنگ رکھیں ایک چھوٹی ہری لائچی رکھیں پان کا بیڑا بنائیے موڑ کر ہنمان جی کے چرنوں میں رکھ دیں اور ان سے پراتھ نہ کریں کہ جتنی تکلیفیں ہیں جتنی رکاوٹیں ہیں سب آپ کے چرنوں میں ہم رکھ دیے جا رہے ہیں آپ دیکھ لینا اور وہی پر کھڑا ہو کر ہنمان چالیسہ کا پاٹ کریں گھر آ جائیں پیچھے بینا موڑے ہی یقین مانیے جیون کی تمام پریسانیاں ہنمان جی حل کر دیں گے ویسے آپ اس ٹوٹکے کو لگاتار پانچ یا سات بیپار میں بہت رکاوٹ آ رہی ہے بیپار آپ کرتے ہیں ڈھنگ سے آپ کو پیسے نہیں آتے بکری نہیں ہوتے گراہک نہیں آتے تب کیا کریں گے تب تین لونگ لیں ایک کپڑے میں بان لیں لال رنگ کے کپڑے میں چھوٹے سے اب کسی گریب کو کچھ سکھوں کے ساتھ اس لونگ کا بھی دان کر دیں ان کی دعا آپ کے بیپار میں آپ کو سفلتائیں دلائے گی آپ کو تو پتائیے اگر بد دعا لگتی ہے تو دعا بھی لگتی ہے تو دعا لینا یہاں پہ بہت ضروری ہے دوستوں ایک انتیم بات آپ حنوان جی کے مندل میں جا کر سام کے سمیں ایک سرسوں کے تیل کا مٹی کا دیا جرور جلائیے اگر مٹی کا دیا نہیں ہے تو آٹے کا دیا بنا لیجئے وہی آٹا جس سے ہم روٹیا بناتے ہیں گونتھ لیں تھرٹائٹ سے اور دیا بنا لیں اب اس میں سرسوں کا تیل ڈالیں دو لونگ ڈالیں اور حنوان جی کی آرتی کریں اگر آپ مندل جا پاتے ہیں تو بہت اچھی بات اپنا آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں اور لونگ کو تھوڑا پیچھے رکھئے گا کہ لونگ کا رس نکلے تیل میں اور وہ آرتی بھی ہو جائے پھر دیکھئے کیسے جیون میں بدلاؤ آتے ہیں ہم آپ سے بھی دعا لیتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر سبسکرائب کریں ہر ہر مہادیب ہم پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ